آئیے پہلے ہانی ہائنور سے ملتے ہیں ایک مہینے پہلے ہانی بوئی میریلینڈ کے فری وے ائرپورٹ سے ایک چھوٹا جہاز کی رائے پر لینے آیا تھا لیکن اگست کے دوسرے ہفتے میں جب ہانی تین مرتبہ ٹیسٹ کے لیے اڑان بھرتا ہے تو اسے ایک سنگل انجن 172 سیسنا جہاز کو کنٹرول کرنے میں اور لینڈ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے ہائی میرا نام مارسل ورناڈ ہے اور میں فری وے میں چیف فلائٹ انٹرکٹر ہوں ہانی دراصل یہ ہوا کہ وہ ائرپورٹ آیا تھا اور وہ والا جہاز کی رائے پر لے جانا چاہتا تھا اس کے پاس پہلے سے ہی سرٹیفیکٹ تھی وہ یہاں سیکھنے نہیں آیا تھا اس نے پائلٹ کی ٹریننگ ایروزونا کی کسی پرائیوٹ ٹریننگ سکول سے لی تھی مجھے اس سکول کا نام یاد نہیں اس کے پاس پہلے سے سرٹیفیکٹ تھی ہمارے پاس کبھی کبھی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جنہیں فلائٹ کی ٹریننگ نہیں چاہیے ہوتی بلکہ صرف جہاز کی رائے پر لینا چاہتا تھا ہانی کس لیے آیا تھا ہانی کا کیس یہ تھا کہ وہ ہمارا جہاز کی رائے پر لے جانا چاہتا تھا ہمارے انشورنس کے قانون کے حساب سے ایسے لوگوں کو پہلے ہمارے انسرکٹر کے ساتھ اڑان پڑھنی پڑتی ہے اور وہ اسی سے گزر رہا تھا سبھی کا ماننا ہے کہ وہ خاموش تھا اور اسے جہاز بھی کچھ اتنا اچھی طرح اڑانا نہیں آتا تھا انگریزی بھی کمزور تھی میرے نظر یہ کے مطابق اس میں کوئی خاص صلاحیت نہیں تھی اور کیا بتا سکتا ہمارے اس کے بارے میں اس سے ہٹ کر جولز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ سیونٹی سیمن کو ٹریک کر رہے ایک ٹرافک کنٹرولر اسے ایک ملٹری جہاز سمجھ رہے تھے اب بجلی کے خمبے بائیس نومبر دو ہزار چار کو ایک پرائیوٹ جیٹ جو جوج بوش سینئر کو لینے ہیوسٹن جا رہا تھا یوسٹن ہابی ائرپورٹ پر اترنے سے ایک منٹ پہلے ایک بجلی کے خمبے سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے بجلی کے خمبے سے ٹکرانے کی وجہ سے جہاز کی ایک ونگ الگ ہو گئی اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف پکھر گئے لیکن پانچ بجلی کے خمبوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکنے کے باوجود فلائٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ کی ونگ اور بجلی کے خمبوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا تیسرا یہ کہ اگر آپ لوگ اس دن کے فوٹو پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بھی چیز پینٹاگن سے ٹکرائی وہ زمین سے گھس کر نہیں گئی اگر فلائٹ سیونٹی سیونٹ زمین پر گر کر گھستی ہوئی پینٹاگن سے ٹکراتی تو زمین کی حالت کچھ ایسی ہوتی لیکن زمین کی حالت کچھ ایسی تھی بلکل صاف چوتھا فلائٹ سیونٹی سیونٹ کا کوئی نام و نشان کیوں نظر نہیں آ رہا ہے دور سے دیکھنے پر شاید جیسا لگتا ہوگا لیکن جب میں نے نزک سے مہینہ کیا تو پینٹاگن کے قریب کہیں بھی جہاز کے ٹکرانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا بلڈنگ کے صرف ایک حصے میں کچھ نظر آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر جہاز کے کچھ ٹکڑے نظر آ رہے ہیں جو کہ اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں جہاز کے ٹیل، انجین یا جہاز کے اور کوئی بڑے اس سے آس پاس میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں جس سے کی پر شاید سکے کہ پینٹاگن میں پورا کے پورا جہاز ٹکڑایا تھا سرکار کا بیان یہ ہے کہ جلتے ہوئے جیٹ کے اندھن کی سخت گرمی کی وجہ سے پورا جہاز بھاپ بن کر ہوا میں غائب ہو گیا یقیناً ان تصویروں میں بوئنگ 757 کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن جب آگ میں اتنی گرمی تھی کہ جمبو جیٹ کو کھا گئی تو جانچ کرنے والوں نے پینٹاگن میں ملنے والے 189 ہلاک لوگوں میں سے 184 لوگوں کو کس طرح پہچانا لاشوں کو پہچاننے کی ذمہ داری فوج کی ڈی اے نے ٹیسٹ کرنے والی لیبرٹری کی تھی اور انہوں نے شینسویل میں مرنے والوں کا بھی ٹیسٹ کیا تھا اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں کہ ایک 757 میں پریٹن وٹنی کے دو انجن رہتے ہیں جو سٹیل اور ٹائٹینیوم ایلوئی سے بنائے جاتے ہیں جس کی گولائی 9 فٹ، لمبائی 12 فٹ اور وزن 6 ٹن رہتا ہے ٹائٹینیوم 1688 ڈگری سیلسیس پر جا کر پکھلتا ہے جیٹ اندھن جسے کیروسین بھی کہا جاتا ہے ہائیڈرو کاربن ہے جو 40 منٹ تک جلنے کے بعد 1120 ڈگری تک پہنچتا ہے اور وہ بھی اس شرط پر کہ اسے لگاتار اندھن ملتا رہے اندھن کو دھماکے کے بعد فوراں جل جانا چاہیے تھا اس لیے سائنس کے قانون کے مطابق یہ ناممکن ہے کہ 12 ٹن کا سٹیل اور ٹائٹینیوم کیروسین سے جل کر ہوا میں بھاپ بن کر اڑ جائے یعنی دونوں انجن پینٹاگن میں ٹھیک ٹھاک حالت میں ملنے چاہیے تھے لیکن اس کی جگہ تین فیٹ کی گولائے والا صرف ایک ٹربو جٹ انجن پینٹاگن میں ملا امریکن فری پریس میں اس تصویر کے چھپنے کے بعد دیکھنے والوں نے لکھا کہ جہاز کا وہ ٹکڑا دراصل 757 کی ٹیل میں لگنے والا اوکزیلری پاور یونٹ تھا کرس بولین نے 757 کے APU بنانے والی کمپنی ہنیول سے کانٹیکٹ کیا اس کمپنی کے ایک ماہر نے اپنا نام ظاہر نہ ہونے کی شرط پر کہا کہ کسی بھی صورت میں یہ APU کا حصہ نہیں ہے بولین نے 757 انجن بنانے والی کمپنی پریٹن وٹنی سے کانٹیکٹ کیا پریٹن وٹنی نے بولین کو رالس رویز جانے کے لیے کہا رالس رویز کے سپوکسمن جان براؤن نے بولین سے کہا یہ کسی بھی رالس رویز انجن کا حصہ نہیں ہے جسے میں جانتا ہوں تو اگر یہ ٹکڑا بوئنگ 757 کا نہیں تو پھر کس کا ہے اور فلائٹ 77 کا انجن کہا گیا دوسرا پہچاننے لائک پورزا جہاز کے باہری حصے کا ایک ٹکڑا تھا کہ فلائٹ 77 پینٹاغن سے ٹکرائی تھی لیکن یہ ٹکڑا امریکن ایرلائنز کے کسی بھی ہوای جہاز کا ہو سکتا ہے اور 530 میل کی رفتار سے ٹکرانے کے باوجود اس پر کوئی خراش یا دباؤ کیوں نہیں تیسرا ٹکڑا ایک ڈیفیوزر کیس ہے آئیے ہم 757 جہاز کے ڈیفیوزر کیس کو نزدیک سے دیکھتے ہیں کیا آپ اس پر ترکون شکلے کے بیزل دیکھ رہے ہیں یا آپ کو پینٹاغن سے ملے کیس پر نہیں ملیں گے باقی بچے ٹکڑے اتنے ہلکے تھے کہ انہیں ہاتھوں سے اٹھایا جا سکتا تھا اگر فلائٹ 77 ٹکراتے ہی ہوا میں بھاپ بن کر اڑ گیا تو یہ ہوای جہاز کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا مثلاً 15 اگست 2005 کو ہیلیز ایرویز فلائٹ 522 جو ایک بوئنگ 737 تھا اور ایدنس جا رہا تھا تیز رفتار سے ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا جس میں 121 مزافر تھے جو سبھی ہلاک ہو گئے آگ ٹیل سیکشن ونگز اینجن کاؤکپٹ لاشیں میرا اشارہ سمجھے پانچوا بوئنگ 757 کے مقابلے پنٹاغن کو اتنا کم نقصان کیوں پہنچا یہ فوٹو اس وقت کی ہے جب باہر کے حصے کی چھت گری تھی باہری دیوار کا نقصان صرف ایک بڑا سا سراخ ہے جس کی گولائی 16 فیٹ سے زیادہ نہیں ہے بوئنگ 757 کی لمبائی 155 فیٹ ہے اس کی اونچائی 44 فیٹ دونوں ونگز کو ملا کر اس کی چوڑائی 124 فیٹ اور اس کا وزن 100 ٹن ہوتا ہے کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا جہاز اس 16 فیٹ سراخ نے غیب ہو گیا اور اپنے پیچھے کوئی ملبا نہیں چھوڑا دونوں ونگز وارٹیکل سٹیبلائزر اور انجن وغیرے کے بللنگ سے ڈکرانے کی وجہ سے بللنگ کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا آپ کو یاد ہے نا انجن کتنے بڑے تھے اگر 6 ٹن سٹیل 530 میل کی سپیٹ سے پینٹرگن سے ٹکرائیا ہوتا تو دیوار کو توڑتا ہوا بللنگ میں دھس جاتا اس کے باوجود پینٹرگن کی باہر کی دیوار میں صرف ایک چھوٹا سا سراخ ہوا اور جس جگہ انجن ٹکرائیا تھا وہاں پر تو کسی قسم کا نقصان ہوا ہی نہیں سراخ کو لگ کر جو کھڑکیاں ہیں وہ ٹوٹی کیوں نہیں سراخ کے بلکل سامنے گیبل کے بندل بھی ویسے کے ویسے کیوں پڑے ہوئے ہیں پینٹرگن کی سی رنگ کے اندر کی طرف تقریباً 16 فیٹ کا ایک اور سراخ ہوا یعنی باہر سے دیسری رنگ فلائٹ 77 کی وجہ سے اس سراخ کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاز 9 فیٹ سٹیل اور سمن کی بنی دیواروں کو توڑتا ہوا وہاں تک پہنچا ایک کمرشل جہاز کا آگے کا حصہ ہلکے وزن کے کاربن سے بنتا ہے کمرشل جہاز کے ٹکرانے پر اکثر اس کے آگے کے حصے کا حال ایسا ہوتا ہے اگر اس حصے کے ٹکرانے سے یہ سراخ بنا تو جہاز کے باقی کے حصے ٹکرانے پر کوئی نقصان کیوں نہیں ہوا تو کونسی چیز پینٹرگن کی باہری دیوار میں 16 فیٹ سراخ کر کے 9 فیٹ سٹیل اور کانکریٹ کی دیوار کو پار کر دی ہوئی ایک اور 16 فیٹ کا سراخ کر سکتی ہے ایک کروز مسائل جب بلگریٹ کے سولو بدن مل سوک کے گھر پر ٹوموہو کروز مسائل مارا گیا تھا تو یہ انجام تھا بہت ملتا جلتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے 8 سے 20 پیسنجر والا جہاز دیکھا تھا اور کچھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکن ملیٹری کا ہیلیکاپٹر دیکھا جب یہ ہوا اس نے کہا کہ اس نے ایک ہیلیکاپٹر کو بلڈنگ کا چکر لگاتے دیکھا تھا اور وہ امریکن ملیٹری کے جیسا دکھائی دے رہا تھا وہ بلڈنگ کے پیچھے غائب ہو گیا جہاں ہیلیکاپٹر اترتے ہیں اور پھر میں نے ایک آگ کا گولہ آسمان کی طرف اٹھتے دیکھا اگر بوئنگ 757 پینٹگن سے نہیں ٹکر آیا تو پھر کیا ٹکر آیا تو سچ کون بول رہا ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں جہاز کے ٹکرانے کے وقت اپریل گولپ پینٹگن کے دوسرے حصے میں کام کر رہی تھی جم مارس کی کتاب انسائٹ جوب میں اپریل نے کہا کہ جب وہ اسپتال میں تھی تو ایک سے زیادہ مرتبہ کچھ سوٹ پہنے ہوئے لوگ ان سے ملنے آئے تھے انہوں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ تھے اور کس ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے لیکن انہیں ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ وہ پیسے لے اور اپنا مو بند رکھیں وہ لوگ بار بار اس بات پر بھی زور دیتے تھے کہ جہاز ویلڈنگ سے ٹکر آیا تھا لیکن وہ وہاں پر موجود تھی اور انہوں نے وہاں کوئی جہاز نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے دیکھے شیریٹن ہوتیل جو ایک دشملہ چھے میل کی دوری پر تھا اس دھماکے سے ہل گیا کورڈائٹ کی بو سنگی تھی کورڈائٹ کی بو جیٹ کے اندھن کی بو سے بہت الگ ہوتی ہے کورڈائٹ گولا بارود میں استعمال ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے کیمکلز ہوتے ہیں جس سے بہت کم دھوا نکلتا ہے اور کوئی چمک نہیں ہوتی لیکن اس میں بڑی آگ بھڑکانے والی لہر ہوتی ہے وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ سلور رنگ کی چمک ظاہر ضرور ہوئی تھی ٹوین ٹاور سے جہاز کے ٹکرانے پر جو جیٹ اندھن کا تھماکہ ہوا وہ پیلے رنگ کا تھا یہ دیکھئے آگ کا ایک بہت بڑا گولا کوئی سلور چمک نہیں کوئی جھٹکے نہیں لیکن پینٹگن میں ایک چھوٹی سی سلور چمک جو نزدیک کے بیلڈنگوں کو ہلا دیتی ہے تو پینٹگن سے کیا ٹکر آیا وہ جو بھی تھا اس کا تعلق ان دونوں جہازوں سے تھا جو اس حادثے کے بعد ہوا میں تھے پہلا والا تو متفقہ طور پر سی ایک سو تیس پہچانا گیا ہے دوسرا جہاز ایک سفید رنگ کا بے نشان جہاز تھا جو واشنگٹن ڈی سی کے اوپر سے جا رہا تھا میں وائٹ ہاؤس کے سامنے لفائیٹ پارک پر کھڑا ہوں وائٹ ہاؤس سے تقریباً دو سو یارڈ کی دوری پر دس منٹ پہلے ایک سفید رنگ کا جہاز اوپر منٹرا رہا تھا عام طور پر وائٹ ہاؤس کے آس پاس کبھی بھی جہاز دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ یہاں کسی بھی جہاز کو انے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی وجہ سے یہ مان نہیں سکتے کہ یہ جہاز کوئی خراب ارادے سے یہاں موجود تھا لیکن کفیہ ایجنسی یقیناً وہ جہاز کو دیکھ کر پڑے شان تھی اور اس کی طرح وشارہ بھی کر رہی تھی اب وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ایف اے اے کے انچار جین کاروے نے نو بچ کر پچیس منٹ پر نیشنل گراؤنڈ سٹاپ لاغو کر دیا جس کے مطابق پورے ملک میں کوئی بھی جہاز گڑان نہیں بھر سکتا ہے چاہے وہ ملٹر کا جہاز ہو یا کمرشل اور جو بھی جہاز ہوا میں ہو اسے فوراں نیچے اتارا جائے انیس سو تین میں یہ قانون بننے کے بعد یہ دوبارہ کبھی لاغو نہیں کیا گیا تھا لیکن اس دن ملٹری کے جہازوں کو اڑان بھرنے کی اجازت دی گئی تھی اور ایف اے اے اس ماملے میں خاموش ہے اور آخر میں بار بار لوگ پینچیکن پر دوسرے دھماکے کی بات کیوں کر رہے تھے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہاں کیپیٹل کے سامنے موجود تھا جسے ابھی کھالی گرا دیا گیا ہے اور ابھی ابھی ہم نے پیچھے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ہلکہ تر چھوٹے دھماکے کی آواز سنی اور پیٹاگون پر دوسرے دھماکے کی خبر آ رہی ہے لیکن اب تک ان خبروں کی تصدیر نہیں ہوئی ہے ساتھوہ ایک پیٹرول بمپ شیریٹن ہوتیل اور برجینیا کے ٹرانسپورٹ ڈیبارٹمنٹ کی سیکیورٹی کیامرہ میں یہ سب کچھ ریکارڈ ہوا تھا لیکن کچھ ہی منٹوں میں ایف بی آئی نے وہاں جا کر ان کیسٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ساتھ ہی وہاں کام کرنے والوں کو یہ دھمکی دی کہ وہ کسی کو بھی کچھ نہ بتائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے اگر حکومت چاہتی ہے کہ ثابت کریں کہ فلائٹ سیونٹی سیون ہی پینٹرگن سے ٹکر آیا تو انہیں ان کیسٹوں کو پیش کرنا چاہیے بلکہ انہوں نے ہیلیپورٹ کے سامنے والے کیامرے کی صرف پانچ فریم جاری کی حالانکہ اس میں بھی کہیں سیون فائی سیون دکھائی نہیں دیتا گیارہ ستمبر سے چار دن پہلے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں زمین پر ٹھیک اسی جگہ پر ایک سفید نشان دکھائی دیتا ہے جہاں پر چار دن بعد کوئی چیز پینٹرگن سے ٹکرائی ایسا کیوں کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے کہ جہاز پینٹرگن کے اسی حصے سے ٹکرائیا جو کی حال میں ہی اس قسم کے دھماکے کو سہنے کے لیے بنایا گیا تھا اور ڈانلڈ رمسفیلڈ اسی کے بلکل سامنے والی بیلڈنگ میں محفوظ تھے اگر حکومت کچھ چھپا نہیں رہی ہے تو وہ کچھ سوالوں کے جواب دینے سے کیوں گھبراتی ہے یا پھر وہ ویڈیو کیوں نہیں دکھاتی